بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات جب اندوستان پر انگریز راج تھا ڈلی کی تاریخی جامع مسجد سیاہوں کی عمد و رفت تھی ان کی سیڑھیوں پر اس کی مسجد کی سیڑھیوں پر ایک مسلمان فقیر پھٹے پرانے لباس میں بڑے درد برے انداز میں صدائیں لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھیک جمع کر رہا تھا اچانک اس کی نگاہ پڑی ہزاروں لوگوں کی عمد و رفت تھی ایک انگریز سیڑھیوں سے اوپر جاتا ہوا سے نظر آیا اچانک اس کی جیب سے اس کا پرس گرہ لڑکتا ہوا اس کے قدموں پہ آکے رک گیا اس نے پرس کو اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا کہ اسے نظر آئے تو اسے واپس کرے مگر وہ بیڑ میں گم ہو چکا تھا وہ بھی ایک مانگ رہا تھا ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ شخص آئے اور اسے اس کا پرس واپس کرے اس نے پرس دیکھا پرس پونڈ کرنسی جو برطانوی کرنسی تھی اس سے بھرا ہوا تھا اس میں سلیب کا نشان تھا اسے پتا چل گیا کہ یہ عیسائی ہے وہ اس دن بھی ڈونڈتا رہا دیکھتا رہا نہیں ملا گزر گیا کموں پیش ایک سال کا عرصہ بیٹ گیا ہر روز وہ ساتھ ساتھ بھیگ منگتا ساتھ ساتھ اس انگریز کو دیکھتا رہتا کہ وہ ملے اور اس کی امانت اسے واپس کرے ایک کموں پیش ایک سال کے بعد اچانک ایک دن اسے ایک شخص نظر آیا اسے شک گزرا کہ یہ وہی شخص ہے اس نے اس کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے کہ ایک سال پہلے یہاں سے آپ گزرے تھے اس نے کہا ہاں گزرا تھا آپ کی کوئی چیز گم ہوئی تھی جی ہوئی تھی کیا گم ہوا تھا میرا پرس گر گیا تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں آپ کا پرس میرے پاس ہے انگریز حیران حیرت کا بنا کھڑا تھا اس کی راہ دیکھ رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے قریب اس بیکاری کا گھر تھا وہ وہاں سے آیا اور اس کا پرس اسے واپس کر دیا انگریز کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے پرس کو کھولا تو اس میں تمام کرنسی جن کی تو موجود تھی اس میں سے ایک نوٹ بھی غیب نہیں تھا اس نے اس فقیر کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا تو غریب آدمی ہے اس پرس میں اتنی کرنسی ہے کہ اگر تو اس کو استعمال کرتا تو نہ صرف تیری غربت دور ہو جاتی تو اپنا گھر بھی بنا سکتا تھا اور تو اپنا کاروبار بھی کر سکتا تھا تیرے دن پھر سکتے تھے مگر تو نے اسے خرچ کیوں نہ کیا فقیر نے بڑے محبت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا اس نے کہا کہ اے میرے دوست اے اجنبی میں غریب ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں میری غیرت ایمانی مجھے روکتی ہے کہ میں تیرے پیسے خرچ کروں اس نے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں فقیر کہتا ہے کہ میں نے جب آپ کا پرس دیکھا تو اس میں سلیب کا نشان تھا مجھے پتہ چل گیا کہ آپ عیسائی ہیں میں مسلمان ہوں ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں قیامت والے دن تمام نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے میرے دل میں ایک خوف آیا میری ضرورتیں تھیں میرے بچے تھے میری غربت دور ہو سکتی تھی ایک طرف یہ چیز تھی دوسری طرف مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا میرے دل میں خیال آیا کہ وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی تشریف فرما ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے آپ بھی موجود ہوں گے میں بھی موجود ہوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے شکیت کر دیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا مال کھایا ہے میری غیرت ایمانی یہ گوارہ نہیں کرتی کہ وہاں میرے نبی سے یہ سوال بھی اٹھایا جائے اس لیے میں نے آپ کا مال نہیں کھایا حیرت کا بت بنا وہ انگریز اسے دیکھ رہا تھا کبھی اس کے لباس کو دیکھتا کبھی اس کی باتوں پر گوھر کرتا اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو جلملائے اور وہ دھڑام سے اس فقیر کے قدموں پر گر پڑا زارو قطار روتے ہوئے کہتا ہے کہ جس نبی کا تو غلام ہے امتی ہے مجھ اس کا کلمہ پڑھا لے فقیر نے کہا کیا ہوا اس نے کہا کہ ایک فقیر ہو کر غریب ہو کر اگر تُو نے ایک سال تک میری امانت میں خیانت نہیں کی تو نبی کتنا بڑا ہوگا اور یہ مذہب اور یہ دین کتنا سچا ہوگا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے میری دوستوں میرے بھائیوں یہ چھوٹا سا واقعہ اسلام کی حقہ نیت پر ایک طرف ایک بہت بڑی دلیل ہے اور دوسری طرف یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک فقیر اگر اس کی غیرت ایمانی یہاں تک جا سکتی ہے کہ غربت کو ایک طرف رکھ کر وہ آقا علیہ السلام کی سامنے شرمندگی کا حیاء کرے تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم دنیا کے تمام ترمامولات کرتے ہوئے اپنے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے کس طرح کے روئیوں کا ازار کریں کہ کوئی ہمیں دیکھے تو کہے کہ یہ سچا اور سچا مسلمان ہے بدقسمتی سے آج ہم ویسے نہیں ہیں جیسا ہمارے نبی ہمیں دیکھنا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے ہیں اور جس طرح ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اللہ کرے کہ ہم میں سے بھی ہر ایک کا کردار ایسا ہو جائے کہ غیر مسلم ہمیں دیکھ کر بھی ہمارے کردار کو دیکھ کر بھی ہمارے عمل کو دیکھ کر بھی مشرف با اسلام ہو سکیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اتا کرے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ایندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ